اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ بلکم ٹو می چینل فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی چائلڈ لیکٹرز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ اب بڑے ہو گئے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیر ضرور کیجئے گا پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بعض صلاحیت افراد سے پھری پڑی ہے چاہیے ادھاکار موڈل ہوں بچے ہوں یا بڑے ہوں وہ ہمیشہ اپنی پوری صلاحیت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں پاکستان کی کچھ نوجوان ادھاکار ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے ہوئے ہیں ہم نے انہیں چند سال پہلے ڈراموں میں اہم آمن کر داردہ کرتے دیکھا تھا اور اب وہ کئی معروف ڈراموں میں اہم کر داردہ کرتے نظر آ رہی ہیں ان چائل سٹار نے ثابت کر دیا کہ آپ اسی بھی عمر میں سٹار بن سکتے ہیں ان چائل سٹار کی ادھاکاری کی صلاحیتیں وقت کے ساسا چمکتے رہی ہیں ان میں سے کچھ مشہور ستاروں میں بدل گئے جبکہ دیگر ابھی بھی جدوجہد کر رہی ہیں تاہم یہ سب ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں زیادہ تر لوگ ان کی عمر کے صرف خواہ بھی دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے کچھ ایسے ہی سٹار کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور پاکستانی ڈراما انڈسٹری پر چھا گئے ہیں زہاب خان زہاب خان بچپن سے ہی پاکستان کی تفریحی سنہ سے وابستہ ہیں وہ واقعی چھوٹے تھے جب اس نے اپنے ڈیلی ویژن کیریئر کا آغاز اشتہارات اور ڈراموں میں ادھاکاری سے کیا ایک وقت تھا جب زہاب خان بچوں کی پسندیدہ ادھاکاروں میں سے ایک تھے کیونکہ وہ اپنی عمر کے کردار ادا کرنے کے لئے مثالی تھے ابھی چند سال پہلے ہم نے انہیں ہیڈ ڈراما سیریل کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی میں ایک پیارا اور جذباتی کردار ادا کرتے دیکھا تھا اب زہاب خان کی عمر تقریباً بیس سال ہے اور وہ ابھی تفریحی سنہت میں سرگرم عمل ہیں وہ سٹ کام گھر جمعی میں ملکزی کردار ادا کر رہی ہیں آج کل آپ ان کو ڈراما سیریل پنجرہ میں بھی دیکھ رہے ہیں سارا کاشیف راجپوت ڈراما سیریل ہمسفر سے حریم کو کون بھول سکتا ہے سارا کاشیف راجپوت نے کامیاب ڈراما سیریل ہمسفر میں خیرد اور آشیر کی بیٹی کا کردار ادا کیا سارا کاشیف یہ کردار ادا کرنے سے پہلے ایک مشہور چائلڈ سٹار تھی اس نے نہ صرف متدد اشتہارات میں ادھاکاری کی بلکہ وہ ان چند باصلہیت اداکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے چائلڈ سٹار کی طور پر بھی اہم قدار دا کی ڈراما سیریل مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے میں بھی سارا کاشیف کی اداکاری کو بہت سے لوگوں نے بہت پسند کیا ایک حالیہ کمرشل کے لیے وہ بلکل مختلف روپ میں نظر آئیں وہ ایک خوصلہ مت نوجوان لڑکی ہیں جیسے اداکاری کی بہتنی سلائیتیں حاصل ہیں ایک خوبصور شخص یہ تو خوبصور شکل سارا کاشیف کو آج کی سب سے ذہین ستاروں میں سے ایک بناتی ہے فضل حسین فضل حسین واقعی چھوٹی عمر سے ہی ایک طاقتور اداکار تھے اس عمر میں جب زیادہ تر چائلڈ سٹار کمرشلز میں ہلکی پلکی اداکاری کرنے بھی مصروف ہیں فضل حسین فلموں اور ڈراموں میں متحرک کردار ادا کر رہے تھے رام چند پاکستانی میں ان کی شاندار پرفارمنس پر انہیں تنقیدی پذیرائی حاصل ہوئی اس کے علاوہ انہوں نے کئی ڈراموں میں چند اداکاروں کے ساتھ شاندار اداکاری کی اپنی سنجیدہ پرفارمنس کے لیے مشہور فضل حسین نے شروع ہی میں اپنا نام روشن کیا وہ اب انڈسٹری میں اسے بڑا بنانے کے لیے پورز میں ان کو آپ اب کئی ڈراموں اور کئی کمرشلز میں بھی دیکھ رہے ہیں اپنی سنجیدہ پرفارمنس کے لیے مشہور فضل حسین نے شروع سے ہی اپنا نام روشن کیا وہ اب انڈسٹری میں اسے بڑا بنانے کے لیے پورز میں اور بہت سے دوسرے چائل آرٹسٹوں کی طرح وہ بھی خود کو نئے سیرے سے اجاد کر رہے ہیں یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ ایک اداکار فضل حسین اتنی چھوٹی عمر میں کتنے سنجیدہ تھے اور اب کتنے بڑے ہو چکے ہیں آدھی خان آدھی خان کو حالی میں ڈراما سیریل نبا اور ڈراما سیریل حفظ میں دیکھا گیا ہے ناظرین کو ان کی پرفارمنس بہت پسند آئی لیکن بہت سے ناظرین شاید یہ نہیں جانتے کہ آدھی خان بچپن سے ہی موڈلنگ اور اشتہارات میں اداکاری کر رہے ہیں وہ طویل ترین عرصے تک پاکستان کے معروف برینڈز میں سے ایک کا چہرہ تھے انہوں نے پچاس سے زیادہ اشتہارات میں بھی اداکاری کی انہوں نے کئی ڈراموں میں بھی کام کیا آدھی خان ایک سجیلا نوجوان بن گیا ہے وہ اس وقت کی پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنے مدہوں اور فالور سے رابطے میں رہنے کی خصوصی کوشش کرتے ہیں آدھی خان واقعی چھوٹی عمر سے ہی کیمرے کے سامنے ہیں عریشہ رزی عریشہ رزی اپنے وقت کی سب سے مقبول چائل ڈاکٹر تھی عریشہ رزی نے تین سال کی عمر میں شوپیس میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے اور اس کے بعد پچھے مل کر نہیں دیکھا ایک وقت تھا جب عریشہ رزی کو بچوں کی اشتہارات میں دیکھا جاتا تھا اور آج عریشہ رزی ایک سپر موڈل اور ریکٹرز ہیں عریشہ رزی نے چھوٹی عمر میں ہی کچھ بڑے اداکاروں کے ساتھ بھی کام کیا عریشہ رزی بڑی ہو کر ایک بہت اچھی خوبصورت موڈل بنی ہے وہ ویسے ہی چل رہی ہیں جیسے پہلے تھے عریشہ کے لیے ایک ہی وقت میں پڑھنا اور اپنی اداکاری کے کیریئر کو آگے پڑھنا بڑھانا کبھی آسانا ہی تھا لیکن انہوں نے ہمیشہ اس بات کو یقینی بنایا کہ انہیں پرفارم کرنے کے لیے وغی عریشہ رزی نے حال ہی میں فلم سچ میں کام کیا اور وہ مستقبل میں مزید محنت اور بہتر کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں وہ جو کرتی ہیں اسے پسند کرتی ہیں یقینی طور پر کیمرے کے سامنے واقعی آرامدے ہوتی ہیں ایمن خان اور منال خان ایمن خان اور منال خان نے اپنی شو بیس کیریئر کا آگازی کمرشل میں اداکاری سکھیا ان دونوں بہنوں نے اداچائلڈ ڈیکٹرز ڈراموں میں قدم رکھا اور ان کے بعد انہوں نے کئی پروجیکٹس میں کام کیا اپنے وزن میں کمی کے بعد انہوں نے کافی مقبولیت حاصل کی ایمن خان اور منال خان جون جون بڑی ہوتی گئی ویسے ہی ان کو مقبولیت حاصل ہوتی گئی خاص طور پر جب کچھ مشہور ڈراموں میں منقضی کردار ادا کرنا شروع کیا ایمن خان اور منال خان پر اعتماد اور باصلہیت نوجوان ہیں آپ نے ان کو کئی ڈراموں میں دیکھا ہوگا منال خان کی ماضی کی تصویریں بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی اداکاری اور کیریئر کا آگاز کس حد تک شروع کیا تھا اور وہ کس حد تک پہنچ چکی ہیں ان دونوں بہنوں نے اپنے وطن میں کمی کے باعث کافی مقبولیت حاصل کی اور لوگوں نے انہیں بہت پسند کیا تو فرنس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ